موسیقی 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 پیدا ہوا اور یوشیہ سے یقنیہ اور اس کے بھائی جلاوطن ہو کر بابل جانے کے زمانے میں پیدا ہوئے اور جلاوطن ہو کر بابل جانے کے بعد یقنیہ سے شائل تیل پیدا ہوا شائل تیل سے ضرور بابل پیدا ہوا اور ضرور بابل سے ابیہود پیدا ہوا عربیہود سے علیہقین پیدا ہوا اور علیہقین سے عزور پیدا ہوا اور عزور سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے احیم پیدا ہوا اور احیم سے علیہود پیدا ہوا اور علیہود سے علی آزر پیدا ہوا علی آزر سے مطان پیدا ہوا اور مطان سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسو دادا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے پس سب پشتے ابراہیم سے داؤ تک چودہ پشتے ہیں اور داؤ سے چلاوتن ہو کر بابل جانے تک چودہ پشتے اور چلاوتن ہو کر بابل جانے سے مسیح تک چودہ پشتے ہیں پاک الام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو مسیح کے بارہ شگردوں میں سے ایک شگرد بنا مطی نے یہودی ایمانداروں کو مقاطب کرتے ہوئے کشخبری کا بیان کیا اس نے مسیح کی زمینی حیات کو کسی الگ لگ واقعے طور پر نہیں بلکہ ان تاریخی اور نبوتی واقعات کے سلسلے کے احتتام اور تکمیل کی صورت میں پیش کیا جن کا آغاز صدیوں پہلے ہو چکا تھا مطی کی انجیل دعوت اور ابراہان کی نسل سے پیدا ہونے والے مسیح کے بارے میں ہیں مطی اہد عطیق کے پاک نوشتوں کا تواتر سے حوالہ دیتے ہوئے ظاہر کرتا ہے کہ کیسے مسیح میں نبوتیں پوری ہوئیں مسیحی وہ واحد شکریت ہے جس نے خدا کی ساری راستبازی کو پورا کیا ہے مطی اہد عطیق سے پچھتر آیات کا حوالہ دیتا ہے جس سے اس بات کے نشانتے ہی ہوتی ہے کہ یسو مسیح ابراہام اور اس کی نسل سے کیے گئے تمام الہی باتوں کی تکمیل ہے مسیح یہ سنیں اس یہودی خیال کی نفیقی کہ آنے والا مسیح یہ روشنل کو اپنا مرکز بنا کر سیاسی بادشاہی قائم کرے گا بلکہ وہ آسمان کی بادشاہی کی بنیاد ڈالنے کے لئے آیا موسیقی